ساوٹ کیا جائے تو جو پیمٹ کا معاملہ ہے وہ پندرہ دن کا ہے جو اس ایکٹ کے اندر ہے اور یہ پچھلی گورمٹ جو ہے انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو سی پی آر ہے اس کو فائنینشل جو ہے ڈاکیومنٹ بنایا جائے تاکہ اگر لیٹ ہو تو وہی قانون نافذ کیا جائے جو چیک باؤنس کرنے کے برہتا ہے لیکن وہ بعد میں پھر انہوں نے خود ہی شوٹ داؤن کر دیا کیونکہ ویسٹڈ انٹرس تھے اور اگین پلڑا بھاری تھا تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے باقی جو سیچویشن ہیں وہ میرے پاس ریپورٹ پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ہمارے منسٹر صاحب آ جاتے ہیں میں ان سے شیئر کروں گا کہ کئی میلز نے کہا ہے جی کہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کر دی میرے پاس پروف ہے کہ انہوں نے نہیں کی اور انہوں نے بڑا ایک طریقہ واردات نیا نکالا ہے کہ انہوں نے جو فارمرز ہیں ان کو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے دی ساتھویں مینے کے چھویں مینے کے بلکہ ایک چیک میرے پاس ہے جو چوتھے مینے کا ہے وہ باؤنس ہو گئے ہوگا ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے میری نزدیک جو سب سے چونکہ ایک بزنس ہے اور بزنس کو سب سے زیادہ تکلیف ادھر ہوتی ہے جہاں پہ اس کے فسکل انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں تو جب تک ہم اس لیٹ پیمنٹ کی اوپر کوئی فیس نہیں لگائیں گے جس طرح آپ بجلی کا بیل لیٹ کر دیں تو اس کے پر کوئی نہ کوئی جرمانہ ہوتا ہے تو جب آپ اس کے پر کوئی جرمانہ آئید کر دیں گے تو پھر ان کا جو انسینٹیو ہے کہ جی ہم لیٹ پیمنٹ کریں اور شگر بیش کے پیمنٹ کریں بجائے اس کے کہ اپنے لیمٹ میں سے جو ہے پیسے نکال کے اور وہ کسان کو دیں اور وہ انٹرسٹ کا جو بوجھ ہے ہمارے پر پڑے تو جب تک اس کو ایون آؤٹ نہیں کیا جائے گا ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ پیمنٹ لیٹ کی جو ایکچل سوچویشن تو اس کے لیے اگر تو حکومت کوئی مربانی کرے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم کوئی پرائیوٹ میمبر بل لانے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس اتنی نو آؤ نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی مربانی نہیں ہوتی تو کوئی ایسا ہم پرائیوٹ میمبر بل لے کے ہیں بشک وہ شوٹ ڈاؤن ہو جائے کہ جس کے اندر یہ کوشش کی جائے کہ وہ انسینٹیو ختم ہو جائے کہ لیٹ پیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی بچت ہوتی ہو تو یہ سچویشن ہے ہمارے پاس اور میں شکری ادا کرتا ہوں کہ مجھے آخر میں ٹائم مل گیا کافی دیر سے بھی ریچٹ پڑی ہوئی تھی لیکن مقصد یہ تھا چونکہ میں ادھر ایک پارلیمنٹ کا حصہ ہوں اس سائیٹ پہ بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے علاقے کا ڈیلیگیٹ بھی ہوں مجھے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے علاقے کی آواز بٹھا ہوں تو یہ میری اس وقت تک جو سچویشن ہے باقی میں ابھی وہ شیئر کروں ہیں انفرمیشن اپنے منسٹر صاحب کے ساتھ اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کی جو ڈوجنگ ہے کم از کب وہ نہ کی جائے باقی جو معاملات ہیں وہ تو چلتے رہے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ یوسٹو ہیں یہ عرصے دراز کا قصہ ہے کہ یہ ایک جھگڑا جو ہے یا یہ جو ایک ڈسپیریٹی ہے بٹوین آپ سمجھ لیں کہ طاقتور اور کمزور کے درمیان یہ بڑے عرصے سے سلسلہ چال رہا ہے شگر ملوں اور کسانوں کے درمیان تو ہمارا کام یہ ہے کہ through legislation through oversight اور through جو ہم چونکہ delegate میں ہیں اپنے علاقے کے ہم ایک بات کرتے رہے ہیں اور اس چیز کو حل کرنے کی کوش کریں بہت بہت شکریہ